اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے چاہت کی ویڈیو کا ایٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں میں بہت سے پرندوں کا بہت سے بائیوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو پیرٹ سن کو لوز مشن لگ جاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے یہ کیوں لگتے ہیں انشاءاللہ سارے مشمیشن آپ کے سی ویڈیو میں ملے گی فرینڈ ویڈیو آپ نے پوری دیکھیں گے ویڈیو سکیپ نہیں کرنے جائے کہ کوئی بھی جو پوائنٹ ہے وہ آپ سے میشنا ہو اور آپ نے پرکا اچھا دکھا رہا سکے فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ریکویسٹ آگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھالے بیل آئکوڑ کو بھی دباہ لیں تاکہ میرے ہر نئی اینیواری ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے کیوں کہ میں بہت سے پرندوں کا ایسی بیل آتا رہتا ہوں آپ چینل کو سکتے ہیں تو چلیے فرینڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈ لوز موشن لگنے کو جس آپ سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے پرندوں کو سوٹ فورد دیتے ہیں تو وہ آپ ضرورت سے زیادہ ڈال لیتے ہیں ضرورت سے زیادہ ڈالنے سے اب نقصان یہ تھا کہ وہ جتنا کھانا تھا وہ کھا لیتے ہیں واقعی پڑا رہا تھا تو وہ آجتا ہوسا اس پر زانگ آجتا ہے فنگس لگ جاتے ہیں تو جب وہ دوبارہ نیچے دھرتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ ہی وہ باسی چیز ہے وہ کھا لیتے ہیں تو اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں اپنا ایکسرو کا دیکھا ہوگا کہ اب ہم کوئی چیز باسی کھا لے تو ہم ہمارے ہمارے چیز میں فوڈ پازنگ ہو جاتے ہیں لگ جاتے ہیں سیم یہی مسئلہ پرندے کے اندر ہوتا ہے زیادہ پرندے مار جاتے ہیں یا تو ان کو لوز موشن ہونے ہوتا ہوتا ہے یہ اس لئے آپ کو میں یہ اتمند کروں گا کہ آپ کے آپ اتنی سوٹ فوڈ یا اتنی کھراک ڈالیں یا آپ کی بنا آپ کو پتا ہو کہ ہمارے پرندے ایک ڈیوڑھ گھنٹے میں ختم کر لیں گے آپ اسی ساپے ڈالیں نہ کہ آپ زیادہ رسائی ڈال دیں کہ یہ دو ٹیلزیں نکالیں گے آپ نے ایسا نہیں کرنا صرف آپ نے اتنی ڈالنی ہے جتنے وہ ایک ڈیوڑھ گھنٹے میں ختم کر لیں اس کے بعد فرانچ جوگلی وجہ ہے لون موشن لگنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو جب برز کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے فرانچ جب آپ کے برز کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ان کے جسم میں جو پانی کے مقدار اب کام ہو جاتی ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں تو لوز موشن لگ سکتے ہیں جب 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 ان کو گرمی لگے گی تو ان کو تھوڑی بھماری بھی لگے گی تو جب ان کو کوئی بھائی چھوڑی بھائی لگے گی تو یہ لوز مشن کرنے لگ پڑیں گے اس کے راہ فینڈ یوگلا جو بہت بڑا ایسی ہے لوز مشن کا جو تقریباً سارے لوگ سارے فینڈ بھی تقریباً یہ ان کو ان سے غور نہیں جاتے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پرندہ کوئی بھی کسی قسم کا سٹرک نہ ہے تو ان کو لوز مشن ہو جائیں گے مطلب اگر آپ کے کے پاس کوئی کسی قسم کا جانور یا بچے آپ کو بار بار تنگ کر رہے ہیں پرندہ کو رینجیوں کے پرندہ کو سٹرک میں آیا جائیں گے اس بجے سے آپ کو لوز مشن ہو سکتے ہیں تو کوشک کریں آپ اپنا کےج یا کلونی اگرسچے کو بنایا جائیں گے جہاں کوئی بھی بیلی بہت پوچھے یا بچے یا گھر منہوں کا جزا آنا جائے نہ ہو تاکہ کوئی بیٹھ ہیں وہ ان کو پرندہ کو پرندہ کو رینجیوں کو ملے بیلی بچھی کریں تو سٹرک میں بھی نہ رہے ہیں وہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اس کے بعد فرنس جگلی وجہ ہے پیرس کو اپنے جو آپ کے بیڈز ہیں کلور میں سے لگنے کی وہ یہ ہے کہ آپ ان کو گرم چیزیں ڈال رہتے ہیں مطلب آپ گرمیاں میں بھی اس کو گندم ہے وہ ڈیلی بیس پر ڈالتے ہیں تو فرنس آپ نے ایسا نہیں کرنا مطلب جو اس کی حصیت تاثیر گرم ہوتے ہیں آپ نے گندم یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تاثیر گرم ہو آپ نے وہ گرمیاں میں نہیں ڈال نہیں چونکہ آپ جانتے ہیں جو سردیاں میں ان کو گرم چیزیں ڈالتے ہیں گرمیاں اور ڈھنڈی چیزیں ڈالتے ہیں لیکن جب آپ گرمیاں میں ہی گرم چیزیں ڈالی جائیں گے تو گرم تاثیر والی تو وہ ان کو لوز مشن لگ جاتے ہیں اس کے بعد فرنس اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب کوئی ایسی سبزی یا فال ڈالتے ہیں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ان کی ڈروپنگ ہوتی ہے پانی پانی جیسے ہوتی ہے تو آپ فرانس آپ نے گھرانا نہیں ہے پانی کی مقدار چیزیں ڈالتے ہیں پانی کی مقدار چیزیں ڈالتے ہیں جب آپ اس کو نارمہ فوڈ پر لائیں گے تو انشاءاللہ باستہ خود بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ فرانس اگر آپ جو آپ کے پارٹس ہیں ان کا پالک جو ہوتی ہے پالک اس کی تصریف تقریبن گرم ہوتی ہے اگر آپ اپنے پرندوں کو رگولر بیس پر آپ دے رہے ہیں پالک تو آپ یہ ایسا ہرگے جنا کریں کیونکہ اس سے بھی لوز مشن لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے فرانس اگلی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ جو کرتے ہیں کہ آپ کا جو پانی ہے وہ آپ چاہی نہیں کرتے ہیں پانی آپ کوشک کریں روزانہ چاہی کریں شردی ہو چاہیے گرمی ہو کیونکہ بہت سے بہت سے جو گندے جرسیم ہیں وہ پانی میں نشان ہوں پتے ہیں اگر آپ پانی پانی پیویں گا تو اس سے بھی بہت زیادہ خطر نہ کھاتا کہ ان کو بیمارے لگ سکتی ہیں تو آپ کوشک کریں کہ پانی روز چین کریں اور اس کے علاوہ جو آپ ان کو روزانہ مکسیڈ ڈالتے ہیں کوشک کریں گرم چیزیں وہ نکال دیں گرمی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں ڈالنے چاہیے جیسے قدو کیا گھرہ گرمی ہو آپ کیا سکتے ہیں اس کی جو ویڈیو آرڈی میرے چینے پر موجود ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھیں آپ بھی در کر سکتے ہیں یہ تو تھی فرائمز کچھ بجوہاز جن کی وجہ سے آپ کے جو پارٹس ہیں پرندی ان کو ملزمشن ہو جاتے ہیں تو چلی آپ کو ملزمشن لگتا ہوں کہ اگر آپ کے پارٹس کو لگتے ہیں تو آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں تو فرائمز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے پارٹس سے برد کو لگتے ہیں تو ان کے جسے میں پانی کی بہت تحادتہ کمی ہو جاتی ہے تو فرائمز جب آپ کے پارٹس کو پانی کی کیمی لیتی ہے تو آپ یہ نوٹس کریں گے گا بیٹھ کریں گے جو آپ کو برد جیسے وہ تھوڑا ویک ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا آنکہ بند کریں کہ اگر ایک جگہ پر بیٹھ رہے گا ایک جگہ پر بیٹھ رہے گا اور کھائے پیے گا بھی کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے آئیے آپ نے جو پارٹس ہے اس کو پانی کی تحمی ہو جائے کہ وہ اکسپار ہو جائے فرائمز آپ نے یہ پورا سکت کرنا کہ آپ نے دیکھنا آپ کے آپ کا پارٹس ہے آپ کا پارٹس ہے جو آپ کو بیمار لگتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کے لئے کیجپ کیجر حافظ پر جائے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے کے لئے کیجر میں جو آپ کا انفرکٹر بردز ہیں تاکہ ہے جو آپ کو پارٹس ہونا سب سے پہلے ہی کسی ہر کا پارٹس ہو چکے آپ نے دوسری مہدیسن دینی ہے میں جب آپ کو بتاتا ہوں میں بھی لیکن اگر آپ کو پیررس ہے وہ اتنا بیگ ہوگا کہ وہ کچھ سے کاب نہیں سکتا تو آپ اس کو کوئی بھی ہینڈ ہینڈ فیڈن کے ذریعے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں کسی ریل ہے کوئی بیسن یا ہزاروں مہدیسن یا ہزاروں طریقے ہیں تو آپ کو ہیڈ فیلت دیں اس کے بعد فرنج اس کے بعد فرنج آپ نے ایسا کرنا کہ وہ آس ملتا ہے جو نمکین ہوتا ہے اگر آپ کے سکریبن زیادہ برز کو لوز مشان ہے تو آپ نے ایک لٹر پانی کے حساب سے آپ نے سکریبن 3 سے 4 جمعید ڈال لیں ایک لٹر پانی میں آپ نے مکس کر کے اپنے سارے برز کو اپنے یوز کروا دیں لیکن اگر آپ کو ایک تو برز کو ہے تو آپ لگا لگا بھی کروا سکتے ہیں آپ ایک چمر جو ہے وہ ایک کا پانی میں یا اچنا سا پانی ہو آپ میں اسے لے سکتے ہیں اس میں ڈال کے آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں اس کے بعد فرانس ایک سیرپ آتا ہے فلاجل یہ آپ دے سکتے ہیں فلاجل فلاجل کا آپ کے پاس چاہے گولی ہے آپ کے پاس ٹابلٹ یا سیرپ انجاکشن تو خیار نہیں آپ کوشش کریں کہ آپ سیرپ لیں کیونکہ سیرپ بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور یہ جو برز کے لیے بھی سیرپ بھی یوز ہوتا ہے گولی اتنی جا تھوڑی نہ ہی بھی ہوتی ہے تو آپ یہ سیرپ بھی یوز کروا ہے سیرپ آپ نے یہ ایسا کرنا گراب یہ بھی سارے برز کو ہے تو آپ نے یہ ایک لیٹر پانی میں پانچ سے چھ امار آپ نے یہ ڈالنا ہے صرف تاکہ آپ کو سارے برز ہوں اور آپ سے پی سکیں اور انشاءاللہ یہ بہترین میڈس ہیں آپ کے جو برز کے لیوز مشن ہوتے ہیں ان کی خلاف بہترین میڈس ہیں اگر آپ کے برز کو آپ کے ایک دو برز کو شرف ہے تو آپ فرائن جیسا کرنا کہ آپ نے ایک یا دو ڈروپ آپ نے دو ٹام یوز کروانے ہیں اپنے برز کو یا اپنے برز کو کسی بھی ٹوپر کے ذریعے اس کے موں میں اپنے دو یا ایک ڈال دیں یا اپنے دو ٹام یوز کروانے ہیں تین سے چار دن پانچ دن آپ یہ یوز کروانے سکتے ہیں آپ کو جو برز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک تیرہ باتا ہے انٹامیزول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انٹامیزول بھی آپ اسی آئی کا یوز اسی طرح کوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو برز ہیں وہ حال دی رہے ہیں تو ساب سے بیسک جو فرائن جائے ہیں اپنے شاہر رکھنا ہے آپ نے شاہر رکھنا ہے صفائی کا اپنے کوئی دھانا پانے یا اس کی صفائی کا تاکہ کوئی بھی کسی کسی گندگی ہے جو وہ پڑھنے نہ پائے اگلی ویڈیو ساتھ اللہ حافظ